افغانی منتو جیسے کٹی جاتے ہیں پہلے ہمیں کٹنگ ساری تیار کر لیتے ہیں پھر اس کی فیلنگ کٹنگ ساری آپ کے سامنے آگئی فیلنگ کے طرف چلے جاتے ہیں اس میں پاؤ اکیما لے رہے ہیں بیف کا آپ چاہیں چکن کے ساتھ بنا ساتھ بنا ستے ہیں چاپ کیا ہے اس میں پیاز آگیا لیسن آگیا لیسن کا ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ اس میں تھوڑا استعمال کرنا ہے ایک چاہے کا چمچ امون لکھا ہوگا ایک کھانے کا چمچ ہے ایک کھانے کا چمچ لیکن تھوڑا کم استعمال کرنے تو بہتر تھوڑا سا نمک اس کو اپنے گون دینا ہے مکس کر لینا ہے اور کوئی چیز کو شامل نہیں ہوگی اور یہ ہمارے بن رہے ہیں منتو اور اس کو بنانے کے بے شمار مختلف طریقے جو سمپل ترین طریقے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں ویسے تو اس میں بہت سارے ڈیزائن بنتے ہیں لیکن یہ بڑے ٹیپیکل چھوٹی 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 پوٹیاں بنانی ہیں یہ رکھتے جائیں گے ایک اکر کے روٹی دی اس کے اندر فلنگ ڈالی ایک ٹی سپور سے ڈیر ٹی سپور سے ڈیر ٹی سپور سے زیادہ اگر فلنگ بنائیں گے تو یہ بندی نہیں ہوگا اور سمپلی اس کو اپنے یہ دیکھیں سنٹر میں کیا اس کے بعد ساری طرف سے اس کو سمیٹا اور یہ دیکھنا بس یہ سارے کھٹا کیا سنٹر اس کو تھوڑا پریس کیا اور اس کے بعد اس کو ہاتھ سے تھوڑا سا دبا دیا تو یہ پورپریس میں بن گیا بس لگے کر کے لیتے جائیں گے بنا دے جائیں گے اور اس کے اوپر ایک پورا چینیں ڈیلیں گے کابلی چینیں بوائل اور ساتھ میں اوپر دھئی ڈلتا ہے اور اپر ایک تڑکا ڈیلے گا تو یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ شامل ہوگی لیکن اس سے پہلے یہ والا جو خواری والا کام ہے یہ ذرا میں پہلے کرلوں اور یہ ہم نے ہمارا جو دیشی سٹیمر بنایا تھا اگین جو پراپر سٹیمر ہوتے ہیں یہ سمپلی ریک ہے یہ ریک اٹھا کے آپ نے سمپلی پانی نیچے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر رکھ دیا اور اس کے اوپر ہلکا سا آئل لگانا ہے ریک کے اوپر مسکتا ہے اثر وائز یہ چپک جاتے ہیں معمومن میں نے جب بھی بنایا یہ ہلکا سا اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا آئل پرنکل کر دیں سٹیمر بند کر دیا ایک ایک کر کے میں اس کو لائن پیجر رکھتا جاؤں گا اور یہ بن گئے بس اور جیسی ہی سارے رکھ دیں گے سمپلی اس کو چولا آن کریں گے اور یہ پندرہ منٹ کے لئے بڑھنے گا اور بس اس کا کام پورا اب اس کو ہم نے چھیڑنا نہیں ہے پندرہ منٹ تک سٹیمر بندتا رہ گا پھر اس کی ٹوپنگ آئے گی اب اس کی آنچ ہم کم کر دیں گے یہ بہت ضروری ہے یہ بھی ریڈی ہو گئے یہ دیکھیں پکنے کے بعد تھوڑے سے بھی دیکھیں یہ تھوڑے سے بڑے ہو جاتے ہیں کابلی چنہ بھول ہے ہم نے یہ پین لے لیا اس میں آگیا اوائل تھوڑا سا تقریباً 3 سے 4 کھانے کے چمچ اور بس یہ آگیا اس میں کابلی چنہ بس تھوڑا سا نمک آپ چاہیں تو تھوڑی سی کٹی لال مچ بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں تیز آنچ پر اس کو دو منٹ کے لئے فرائے کرنا ہے اور یہ ہمارے کابلی چنہ جیسی ریڈی ہو جائیں گے پھر ہم نے اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ ہمارا منٹو بھی ریڈی ہو گیا ہے دائی کو کچھ نہیں کرنا ہے دائی میں سمپلی تھوڑا سا نمک ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے پہلے دائی آئے گا پھر اوپر سے یہ چنہ آئے گا اور ہم نے ہلکا سا اس کو تڑکا دینا ہے کٹی لال مچ کا بڑے مزید کی ریسیپیز ہیں کابلی چنہ بھی ہو گیا لیس کیا تھوڑا ساوئل سب سے پہلے جو منٹو ہم نے بنایا ہے اس کے اوپر آ جائے گا دائی اس کے بعد اس کے اوپر آ جائیں گے کابلی چنہ جو ہم نے فرائے کیا تھے اور اس کے اوپر آ جائے گا اس کے اوپر آ جائے گا جس میں ہم نے کٹی لال مچ دال لیے تھوڑا سی اور یہ ہمارے منٹو ہو گیا ریڈی ساتھ میں ٹیسٹ کے پورنگ گئی اسے میں نے تو خیر کھائے تین چار مردبہ پاکستان میں ہی نہیں کھائے کابل میں ہی کھائے تھے جیسی آئل گرم ہوا اس میں کٹی لال مچ اور تھوڑا سا فرائے کرنا ہے بہت نیخ ہلکا سا بس یہ ہوا تیار بس یہ ہوا تیار جیسی آئل گیا پہلی افغانی منٹو اجزہ دو کے لیے میدہ دو سو پچاس گرام نمک ایک چائے کا چپچا بیف کا قیمہ دو سو پچاس گرام نمک ایک چائے کا چمچہ چاپ لہسن ایک کھانے کا چمچہ چاپ پیاز ایک ادھر چھوٹی ٹاپنگ کے لیے چنین اوبلے دو کب دہی آدھا کلو تیل دو کھانے کی چمچے پوٹی لال مرچ دو کھانے کی چمچے نمک ایک چائے کا چمچہ دو کھانے کی دو کھانے کی دوستا ڈیسن دوستان دوستان موسیقی